السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے ٹھیک ہے امید ہے سب خیریر سے ہو گئے آج کا نیو ولوگ میں آپ کا ویلکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع آج میں صبح اٹھا ہوں تو گھر میں کچھ کام تھا تو میں کر کے کام کے لیے نکلا ہوں تو رستے میں میں نے دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ آج شہٹر ڈاؤن ارتال تھی تو ارتال کا اتنا کچھ فرق نہیں پڑا کافی مارکٹ کھلی ہے اور کافی بھی مارکٹ بند بھی ہے مارکٹ کھلی وہ ہے جن کا گزارہ نہیں ہے جیسے گزارہ کیوں نہیں ہے گزارہ ایسے نہیں ہے کہ ان کا سرکٹ نہیں چلتا گھر نہیں چلتا گریب آدمی آئے ایک مزدور طبقہ آپ دیکھ لیں اس کی ہزار پیار دیاری ہے سارا دن اس لئے کام کرنا ہے ایڈ کو اس کو ہزار پیار ملنا ہے اور یہ جو ماہ میں تفہ ملے ہوئے ہیں بلوں کی صورت میں یہ آج کل اتنے زیادہ بھیل دائے ہوئے ہیں کہ گریب آدمی ہزار پیار کھماتا ہے اور اس کو پچیز آر تیز آر بھیل دائیا ہوا ہے تو وہ گریب کہاں جائے گا آلانکہ اگر وہ مہینے کے پیسے بھی اکٹھے کرے تو پھر بھی اس کے بل کے پیسے پورے ہوتے ہیں باکٹوس میں اپنا جب کہاں سے پورے کرنے ہیں بل پورا کرے گا کہ وہ بھر اپنا چلائے گا بچوں کی پرائی دیکھے گا کہ وہ اور کچھ کرے گا اس سے ساہ ساہ دیکھ مزے کی بات آپ تو ہماری کوئی نہیں تھی مل کی ٹانشن نے بھی ختم نہیں ری تھی تو ہمیں ایک اور نیا گفٹ ملا ہے وہ گفٹ ہمیں پٹرول کی صورت پر ملا ہے کی پٹرول کی قیمت ہم نے بڑھا دیا پٹرول صیدہ دو سو آنوے سے تین سو شیر پر ہو گیا پٹرول ایسے ہماری جانتے ہیں بجلی سے ہمیں جا ماری جانتی ہوئی تھی تو پٹھول نے ہمیں نہیں کچھ حبری دے دی ہیں اب غریب عوام کو کوئی حال نہیں ہے پتہ نہیں غریب عوام اب اپنا گزارہ کیسے کرے گی اور میرے سوچتا ہوں کہ جب غریب آدمی گزارہ اپنا کیسے کرتا ہوگا بچے اگر وہ آج کے لار کے دیکھیں بل ادا کرے گا تو اس کے پر گھر کیسے چلے گا اگر گھر کی طرف آتا ہے تو پھر وہ بچے کیسے پڑھائے گا یہ سارے مسئلے تین چار جوانہ بڑے بشول سے بڑے ہوئے ہیں عوام بہت پریشان ہیں موسیقی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مارکٹ کی صورتی ہے کیسی مارکٹ ہے کیسی چھوٹا ڈاؤنر تال ہے تو میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں کہ کے بائٹ کی صورت ہے ہلکیا ہے یہ دیکھیں گائز یہ وہ سرمایہ دار ہے جن کا گزارہ نہیں ہے اور انہوں نے دکان کھولی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنے حلا سے پریشان ہیں وہ حلا کے اب تک ان کے ٹھیک نہیں ہوگئے وہ گھر سکون سے کیسے پیٹھے گئے یہ جو بیدور پٹرول کی مشکلات ہم پہ آئی ہیں جس میں یقینًا ہر گھر میں اس بات پل لڑائی ہو رہی ہو رہی ہے اس بات پل جگڑا ضرور ہوتا ہے کہ ہر گھر میں کہ بجلی کے بلکل کیا کرنا ہے اور ہم آگے جو حالات ہیں پٹرول کیا سا پھرچیا کیسے ایک کریں گے تو اس میں جو مارکٹ بنک کہنا وہ بڑا سر مہادار ہے جس کو فرق کوئی نہیں ہے اور اس کون میں مارکٹ بی کوئی اداک آرہا ہے جو بڑا سر مہادار ہے جس کو آگوزارا ہے جس سے ان کا گزارہ ہو رہا ہے انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے انہیں دکانے باند کرتی مارکٹ باند کرتی ان کا گزارہ ہے گزارہ اس کا نہیں ہے جو چھوٹا سنمایا گانتاہ رہا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب تک ہم کٹھے نہیں ہوگے ادھر ہمیں جاکیا ہونے کی ضرورت ہی کہ ہم سب کٹھے ہوتے ہیں پلائٹ فرما پر اور اپنی مشکلات کے لیے بائیں نکلتے ہیں اور کٹھے ہوگے اس مسئلے کے حال کو ڈونڈتے تلاش کرتے اور اس مسئلے کو حل کرواتے اور جب تک ہم یہ کٹھے نہیں ہوگے ہمیں جگ جیتی نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو سکتا تو کرتے ہیں نا کہ جیسے عوام ایسے اکمنا جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے ہمارے اکمنا بھی ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور جو ہمارے ملک پر رحم کرے ہمارا ملک ان کے ہاتھ میں اللہ کرے جو ہمارے ملک کے لیے اچھے ہوں جو ہمارے ملک کے لیے کچھ کرے تاکہ ہمارا ملک بھی کسی بہتری کی طرف آئے تو آج کا بلوگ جو ہے اس ملک کی حالات پہ تھا حمید ہے کہ آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا تو اس بار کے ساتھ آج کے بلوگ کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھا کریں آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ ہی میں آگے بڑھ سکوں گا اور آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہی میں آپ کے لیے مددار سے بلوگ بنا سکوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ